اسلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ home tour کی ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کروں گی اور یہ گھر ہم لوگوں نے ابھی recently buy کیا ہے تو اس کو renew کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ renew کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو set کیا جا رہا ہے range کیا جا رہا ہے اور میں یہاں پہ نہیں ہوتی آپ لوگوں پتہ ہے اور ابھی میں صرف یہاں پہ رہنے کے لیے آئی تھی تو of course کہ میں اس کو arrange نہیں کر رہی لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے جو renovation ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ اس کا front view ہے باہر سے اور دو جو ہیں street میں اس کا دروازہ ہے main gate جو ہے وہ دو طرف سے کھلتے ہیں اور یہ دونوں طرف کے gate میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہم اندر آتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا lawn ہے اور اس کی ساری خوبصورتی اس کے lawn میں ہے جو مجھے لگتا ہے شاید map پھول اور پودوں کی بہت زیادہ شوقین ہوں تو جی green green lawn ہے یہاں پہ اور جو جو ساری freshness ہے یہ انسی greenery کی وجہ سے یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور یہ energy ہوتی ہے جو آپ feel کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی mention کرتی جاؤں کہ کوئی بھی جو گھر ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو بہت زیادہ arrange ہو یا وہ normal ہو بالکل اس میں جو آپ energy feel کرتے ہو وہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے feel کرتے ہو بہت زیادہ expensive decor arrangement اور گھر کے چھوٹا یا بڑا ہونے سے فرق نہیں پڑتا اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی کیا energy ہے اور وہ کس طرح سے اپنے گھر کو کتنی خوشی سے جو ہے arrange کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کسی گھر میں جانے سے بڑی positive اور اچھی feeling دیتی ہیں اور جی یہ ہے اس کا hall اور یہ جو آپ lc ڈیکھ رہے ہیں اس کی جگہ پہ نیچے جو ہے aquarium لگاوا تھا فش کا جو نکال دیا گیا ہے اور ابھی سوچا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا جائے اور hall بہت بڑا ہے اور اس کی بنسبت سامنے بالکل ایک چھوٹا سا ڈائنگ روم ہے جس کا دروازہ باہر کے طرف کھلتا ہے آپ نے lawn کے ساتھ دیکھا ہوگا چھوٹا سا دروازہ تاکہ باہر سے کوئی آئے تو آپ اس کو باہر کے باہر بھی بھیج سکتے ہو کوئی اگر guest house آتا ہے دوست وغیرہ تو وہ ادھر ہی بٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو first room ہے وہ میرا room بنایا گیا ہے اور اس میں میرا furniture پڑا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو بالکل ابھی simple طریقے سے جو میرا furniture تھا اسی کو اندر رکھ دیا گیا ہے اور renovate کرنے میں میں آپ کو یہ چھت اس لئے دکھا رہی ہوں کہ اس کی یہ جو چھت تھی سارے rooms میں اس طرح furnished جو ہے اس کی چھت ہوئی ہوئی تھی لیکن وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ old تھی تو اس کو دوبارہ سے polish کروایا گیا ہے اور renovation میں یہ سب چیزیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو wall paper ہے یہ پہلے سے لگا ہوا تھا اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو change کروا لوگر کروانا چاہتے ہو لیکن مجھے بلکل یہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسے change کروانا چاہیے آپ مجھے بتائیے گا کہ اسے change کروانا چاہیے کہ میں ایسے ہی چھوڑ دوں اور یہاں پہ بس ہی میرا dressing table ہر ساتھ میں دو chairs ہیں اور اور جو cabinet آپ نے دیکھی ہے کپڑوں کے لیے وہ بھی ابھی new بنوائی گئی ہے جو پہلے والی تھی وہ بلکل خراب ہو چکی تھی تو اس کو نکال دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جی میں دوسرے room میں آگئی ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی صرف ایک bed ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک یہاں پہ mirror لگا ہوا ہے اور یہ room اس room کی نسبت کافی بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک جا رہا ہے اور اس کا wall paper بھی بلکل ٹھیک لگا ہے مجھے لیکن اس کی بھی جو چھت ہے اس کو دوبارہ سے polish ورہ کروایا گیا ہے اور اس کا جو color combination ہے room کا walls کا وہ مجھے اچھا لگا ہے اور یہ room کافی بڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ایک dressing room کی طرح بنا ہوگا ہے bathroom کے ساتھ جو ہے cabinet ہے اور یہ ایک dressing room ہے جہاں پہ آپ کپڑے ورہ آپ نے change کر سکتے ہو اور رکھ سکتے ہو اندر آرام سے اور ان rooms کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین doors ہیں اور اس میں سے جو سب سے سامنے والا ہے وہ تو اوپر والے potion کا ہے اس کو separate کر دیا گیا ہے اور یہ lock رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ kitchen ہے جو دوسرا door تھا اور kitchen آپ نے پہلے بھی کئی بار میرے vlog میں دیکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو زیادہ renew نہیں کیا گیا صرف یہ جولہ وغیرہ یہاں پہ set کیا گیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ gas آ رہی ہے تو یہاں پہ ڈال کے ساتھ تھوڑے چاول بوائل ہونے کے لیے پانی رکھ دیا گیا آپ فوراں سے جولہ جلا کے بکرز شام کو یہاں پہ کبھی کبھی gas چلی جاتی ہے تو پھر problem ہوتی ہے یہ گھر جو میں آج آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں home tour کی یہ زیادہ ڈیکور سے زیادہ آپ کو renovation اور ایک پرانے گھر کو نئے کرنے کی زیادہ لگے گی بکرز اس پہ کافی ابھی محنت کی گئی ہے اور ابھی بھی اس میں کام رہتا ہے اور یہاں پہ جی آگئے ہیں جو تھرڈ والا door میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ تھوڑا نیچے ہے بکرز اس میں basement ہے اس گھر کے اندر تو اس کا دروازہ اس کے اندر ہے اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑھیوں اتر کے میں نیچے آئی ہوں اور اس room کا کافی کام ابھی ہونے والا ہے بلکل تیار نہیں ہے اس کا سارا wallpaper اتار دیا گیا ہے اور ابھی تک decide نہیں کر پا رہے کہ یہاں پہ again wallpaper لگوائیں یا اس کو چھوڑ دیں بکرز یہ کمرے use نہیں ہوتے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھت کا دروازہ دکھایا تھا اس کی جو باہر کی طرف ہے دروازہ وہ یہاں سے بھی نکلتا ہے اور اس کو بھی lock کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑی cabinet ہے جو wall کے اندر بنائی گئی ہے اور اس میں آپ بہت زیادہ blankets وغیرہ آپ بہت کچھ رکھ سکتے ہو بکرز کافی بڑی ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک الگ سے potion بنا ہوا ہے اس کے اندر دوسرا room ہے اور یہ محمد کی سارے جو برڈے کے balloonز ہیں یہاں پہ رکھتیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو old اور extra sofa's تھے وہ بھی یہاں پہ رکھے گئے ہیں اور یہ ایک potion ہے ہم اس کو الگ سے بھی use کر سکتے ہیں اور rent out بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس کا کچھ بھی decide نہیں کیا گیا یہاں پہ یہ لکڑی کا کام ابھی کروایا گیا ہے renovation کے ساتھ ہی اور یہ چھوٹا سا بالکل اس میں kitchen بنایا گیا ہے اس میں ایک چھوٹا سا bathroom ہے اور دو rooms ہیں اور اوپر چھت پہ جانے کا رستہ بھی اس کا بالکل الگ ہے لیکن اندر سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے ساتھ یہ attach ہے اور اس کے ساتھ ہی پیچھے جو ہے وہ چھوٹا سا ایک corridor آپ کہہ لو کہ وہاں پہ laundry کا کام ہوتا ہے جو پیچھے والا حصہ ہے اور یہ بچوں کی room کی ہڑکی اس طرف آتی ہے یہاں پہ تو چلیں یہیں سے اب اندر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اوپر جاتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی جاؤں کہ یہاں پہ یہ ایک store ہے جس میں extra کافی ساری گھر میں cupboards تھیں جن کو وہاں پہ رکھ کے اور اس میں چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور اس سے as a store کام دیا جا رہا ہے اور یہ room جو ہے یہ حالا کے دادا ابو کا room ہے جس میں ابھی کوئی furniture وغیرہ نہیں رکھا گیا ابھی لے کے آئیں گے اور یہ جو curtains وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ابھی new لگائے گئے ہیں اور color combination بلکل perfect ہے اور یہاں پہ بھی باتروم کے سامنے کپڑوں کی cabinet ہے تو جو ہے کپڑے وغیرہ لینے میں اور رکھنے میں ان کو کافی آسانی ہوگی اور اس کے بلکل سامنے یہ جو آپ room دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کا room ہے اور بچوں کو میں نے باہر نکلنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں نکل رہے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو ان کے ساتھ ہی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ ہے جی میرے بچوں کا room اور اس کا floor آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا floor جو ہے وہ change ہے یہ کچھ wood کی look دیتا ہے اور زیادہ مجھے western اپنا جہاں پہ میں رہتی ہوں اس کی یاد آتی ہے بکہ وہاں پہ ایسے wood type کے floor ہے i don't know یہ wood tile ہے یا wood ہے لیکن یہ بلکل wood کی طرح لگتی ہے اسی لیے اس room کے floor کو change نہیں کیا گیا بکہ وہ اچھا لگ رہا تھا اور جو rooms میں نے آپ کو پہلے white marble والے دکھائے ہیں ان سب کو لیے LCD لگائی گئی ہے بکہ اس room میں اس طرح سے LCD لگانے کے لیے یہ کچھ بنا ہوا تھا اور اس میں اس کے باپا نے لا کے اس کو لگا دیا اور کافی اچھا لگ رہا ہے یہ کافی بڑا room ہے یہ بھی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ باقی rooms کی طرح dressing کی look دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو cabinets ہیں یہاں پہ کپڑوں کے لیے کافی بڑی ہے اس میں کافی سارے کپڑے آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ color combination wall paper کا دیکھ رہے ہیں وہ بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے اس کے ساتھ تو اس کو بس اسی طرح simple سے طریقے کے ساتھ ابھی arrange کیا گیا ہے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی idea ہو تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں کچھ add کیا جا سکتا ہے ویسے تو مجھے بالکل صحیح لگ رہا ہے اور اس کی جو چھت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں brown touch نہیں ہے white ہے اور اس کو اسی طرح سے renovate کیا گیا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ گھر میں جب سمان کام ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنا آسان ہوتا ہے جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنی زیادہ صفائی میں ٹائم لگے گا اور دوسری بات کہ گھر جو ہوتا ہے گھر ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی سہولت اور آرام کے مطابق جو ہوتا ہے وہ set کرنا چاہیے جو گھر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ